موسیقی اسلام علیکم رانس آرٹسٹک مینٹور جینل میں آپ کو ایک برخیر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کو مینٹور جوابیونس اور آر جو کلاس میں آپ کو چکھانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ نے جانا کیسے ڈیزائن کرنا ہے کہ لینپ آب کریئٹر سکے جانا کیا آپ کے بعد جانا لیزر کٹ کر کے آپ جانا یہ لینپ کر سکیں یہ لینپ کی ایک سائیڈ میں نے آپ کو دکھائی ہی ہے جو کہ پکچر کیانٹ کے جانا کے لینپ کیسا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹسٹک لینپ ہے سکسے کیسے کر کرنا ہے وہ آج میں آپ کو چکانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ میں کنا چاہم گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں ہمارے چینل کو اسے کافر لیفٹ ٹک کر کے اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہاتھ ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ کو دکی رہا ہے چلنے چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف میں نے پلان کرنا ہے کہ میں نے اس کو کیسے بنانا ہے کہ چو ہے لیزر کٹ کے تھو وہ کٹنگ ہو کے اور جہانا ملکل ہمارا لیمپ بن جائے تو یہ کافی ٹیپیکل سا چیز ہے تو اس کو ایک اس ٹیپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو اس طرح سے میں آپ کو کہوں گا کہ ٹیٹوریل کو شروع سے دیکھیں آخر تک دیکھیں ڈاکہ آپ کو ہر چیز ٹیٹیلز میں سمجھ آجائیں تو میں یہ سمال والے سے شروع کرتا ہوں کہ اس مال والے کو میں نے کافی بنانا ہے جو کہ لیزر کٹ ہو کے سائیڈ کے آجے تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے دہلے میں ایک سرکل لے لیتا ہوں میں نے سرکل بنا لیا اور اس کو بلیک کر دے دیتا ہوں اور اس کی سٹوک ختم لے دیتا ہوں اوکے اس کو فلیکشن کر کے میں اپنا رولر سٹول کے ذریعے اس کو ایک ادھر رکھ دیتا ہوں ایک ادھر رکھ دیتا ہوں اور ایک اوپر والی سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اور ایک اس کے سینٹر میں رکھ دیتا ہوں یہ تھوڑی ایکسٹر لگیگے گریڈ گریٹس کو جانا میں انلوک کر لیتا ہوں اور اس کو سائیڈ پر کر لیتا ہوں اس کو بھی سائیڈ پر کر لیتا ہوں تاکہ ہماری ڈسٹرنس نہ ہوں اور ان گریٹس کو پکڑتے ہیں اوپر والی گریٹس کو پکڑتے ہیں رہا ہوتا کہ ہمیں ڈیسٹر جانس نہ ہو تو یہ چیز تھی میں نے گریڈ میں اس کو اوورال کر لیا اوکے اس کے بعد میں کیا کروں گا گریڈ میں رائٹ کلک کر کے اور اس کو لوگ گائٹس کر لوں گا گائٹس کو لوگ کر لیا میں نے اس کے بعد میں نے جانا کیا کرنا ہے میں سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو جانا لوگ کر لوں گا لوگ کرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو مومنٹ کی میں کر سکوں گا پھر میں نے پینٹو لے لینا ہے اور پینٹو سے اسے پہ پر کلک کرنا ہے اور لیٹل بیٹ اپ جا کے اس کو لیٹل بیٹ موگ کر لینا ہے تھوڑا سا مومنٹ کر لیا ہے تو اس کو اسٹیٹ لے آئے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ آپ دیکھ سب کہیں کہ یہ بلکل اسٹیٹ نہیں ہے تو اس کو دہانا آپ نے سیدھا کرنا ہے اس کو اسٹرہ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اسٹیٹ ہو گیا ہے ایدھر سے اس کو بھی تھوڑا ہوتا روٹیٹ کر دیں گے اس کو اوپر سے اور روٹیٹ کر پہ تھوڑا سا اسٹرہ کر دیں گے تو یہ اس کی سٹیٹلمنٹ میں نے کر دی تو یہ تو ابھی ایک سائٹ میں نے بنایا ہے میں اس کو دوسری سائٹ سے بنانا جاتا ہوں تو اس کے لیے میں نے آپ کو روٹیٹ اور ریفلیکٹ ٹول جو کہ آپ کی ادھر آ رہے ہیں وہ میں نے سکھا ہے یہ بہت کارمت دیں گے آپ کو تو پلیلسٹ میں نے آپ کو فل اوورال جو ہے نا جتنے بھی ہمارے پاس ٹول ہیں ان کی سمت بتایا تھا آپ کو تو میں لنک میں ڈسکلیپشن پر دے رہا ہوں تو آپ پلیلسٹ میں جا کے سیکھ سکتے ہیں ہر ٹول کے گارہ میں تو یہ چیز میرے سامنے آگئی اب میں چاہ رہا ہوں اس کو ریفلیکٹ کروں دوسری طرف ریڈ سائٹ کی براس اس کے لیے کیا کروں گا ریفلیکٹ آ اور اس کو ایسے کوپی کر دیا کوپی کرنے سے یہ ہوا کہ یہ ریفلیکٹ کی ہو گیا اور یہ چیز آگی ہمارے سامنے اوکے اس کو تھوڑا بات اور اوپر کر دیتے ہیں یہ چیز ہمارے سامنے آگئی پھر میں اوپجیکٹ پہ جا کے ان لوگ کر دوں گا پھر اس کو میں پکڑ کے مرچ کر لوں گا پاس فائنڈر ٹول کے ذریعے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑی سی چینجس کی ضرورت ہے تو اس چرکل کو پکڑ کے تھوڑا سا اوٹھ اوٹھا کر دوں گا تاکہ اوکے اس رات سے اس کو مرچ کر لوں اوکے جی اب میں نے اس کو دہا رہا ہے مرچ کر لیا تو یہ چیز ہمارے سامنے آگئی اس پہ ایک کلک کر دیں ہمارے کلک کر لیا اس کو لیٹل بیٹ موک کر لیا اور اس کو لیٹل بیٹ موک کر لیا تاکہ جو ہر میں ایک ڈراؤپ کی شیف ہمارے سامنے آگئی ہے اس کو اگر چاہیں اوپر بڑے کو سیلیکشن ٹول پر سیلٹ کر کے اس کو تھوڑا سامنے اوپر کر دیا دیکھو پر سکتے ہیں یہ دیکھو ہمارے سامنے آگئی ہے تو یہ ٹھوڑ پر سکتے ہیں دیکھو ہمارے سامنے آگئی ہے یہ پر سکتے ہیں میں نے اس کو بنایا تھا اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ اوپر بھی سائیڈ ہے یہ زیادہ نکیلی ہے اس کو ایدھر سے ہمارے کچھ بڑھنا ہے تو اس کے لئے میں رہا کروں گا اس پین ٹول لے لوں گا اس کو ادھر ایک سلیکٹ کر کے لیٹل بٹ روٹیٹ کر دیں گا اور پی پریس کر دوں گا پھر اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو انہائٹ کر دیا اور جنس کو پھر اس کو لیٹل بٹ مومنٹ کی اس کی سلیکشن کر کے پھر اوورال سلیکٹ کر کے اس کو پاتھ مینڈر ٹول دیوائیٹ ٹول کے پھر اس کو ڈیوائیٹ کر دیا ان گروپ کیا اور اس کو پکڑ کے میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز میرے سامنے بن کے آگئی ہے یہ ایکسٹر ایک تھی اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی شیپ یہ شیپ میں نے بنا دی تو یہ اندر پر شیپ کیسے ہے یہ سب اوورال سائزنگ کی تھوڑ ہوگا فرس کریں کہ آپ کے سب سے چھوٹے بلا سرکل ہے اس کے سائز آپ 10 سنٹی میٹر رکھتے ہیں ہائیٹس کو میں 10 سنٹی میٹر دے دیتا ہوں ہائیٹس کی میں نے 10 سنٹی میٹر دے دی اور کنٹرول سنٹی میٹر دے دیتا ہوں ایک سیکنس پہ لگے نیچے والے کو سیلیکٹ کیا اور اس کے جو سرکل والے سینٹر ہے اوپر والے کے بھی سرکل والے سینٹر کے حساب سے کر دیا تاکہ اوورال جو سائزز ہیں وہ ایک سیکنس پہ آئے اور سیلیکشن کر کے دیوائیٹ کیا اور انگروپ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ شیف ہمارے سامنے ایک شیف آگئی ہے اور اس کو میں نے 10 سنٹی میٹر بنا لیا ہے یہی چیز میں اس جب اپنے لے لیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں اس کی ہائیٹ ادھو سے 20 سنٹی میٹر 20 نہیں کرنی تو اس کو 15 کر دیتا ہے 15 15 کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اوورال اس سے تھوڑا بڑھا آ جائے گا اوکے 15 کر دی اس کے بعد ایک اور کاپی لے لیتا ہوں اور پرس کر پر اور اس کو میں کر دیتا ہوں 20 اوکے ایک اور کاپی لے لیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں 25 اوکے اور 25 کے بعد ایک اور کاپی لے لیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں 30 تو یہ اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 اوکے اور جو دوسری بیک سائیڈ پہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں بنانا آپ نے ایک یہ ہے لیکن دونہ ہر ایک کے دو دو پیسے لیزر ٹول ریزر لیزر سے کے ذریعے اس کو کٹ آؤٹ کرنا ہے آٹ پر ورک اپنا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ اس میں سب اوورال آجائے اوکے اس کو اوورال سیلیکشن کر کے ایکسپینڈ کر دیتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے سامنے یہ اوپر والی شیپ میں آجائے ہمارے سامنے یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آ رہی ہے تو اولٹا آ رہا ہے اس کو میں اس کی شیپ اوورال سیلیکشن کر کے اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ سمجھ آ رہی ہوگے آپ کو کہ کس سیکوینسے میں نے رکھا ہے اس کو چھوٹا بڑا 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 اوکے آرٹ بڑا 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 دیتا ہوں نیکس چیز میں نے کیا بنائی تھی نیکس چیز میں نے یہ ایک ڈنڈی ٹائپ بنائی تھی جس میں میں نے جانا ان کو فکس کیا تھا وہ میں نے کیسے کیا تھا اگر میں آپ کو دکھا سکھا جاتا ہوں تو میں نے ایک جسٹ ریکٹینگل لے لیا تھا اور اس کو میں نے جانا اے وے اس کی جو ویٹھ ہے اس کو میں نے دے دیا تھا 30 سینٹی میٹر ویٹھ دے دیا تھا اوکے یہ 30 سینٹی میٹر ویٹھ میں نے اس کا دے دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے پھر ایک اور لے لیتا ہوں اس کو ریڈ کلر کر دیتا ہوں پاکہ ڈیفرنسییشن آسکر اور ایچ باکس کو جتے بھی ہے اس کو میں 5 سینٹی میٹر کی بیٹھ دے دیتا ہوں 5 سینٹی میٹر کی بیٹھ کیوں دے دیتا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ میں نے ایک بنا دیا اس کو ارڈ پریس کر دیتا ہوں اور کوپی لے لیتا ہوں کنٹرول ڈی کیا تو یہ ہمارے سامنے ہیں ایک دو تین چار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ تو پانچ سپیسز ہمیں چاہیے ہوں گی جبکہ اس سیدہ پہ ہمارے پاس چار سپیسز آ رہی ہیں تو اس طرح سے اس کو پکڑ کے میں پورٹی کر دیتا ہوں بیٹھ کو جب اس کی بیٹھ میں نے پورٹی کی تو یہ سپیس ایک اور میں بنا سکتا ہوں سپیسز کی میں نے ایک اور سپیسز بنا دیتا ہوں اب یہ 5 سپیسز کلیر ہو گئی ہیں ان سات کو میں نے جہا ہے ایکوالائز سیٹنگ دی دی اور اپنڈ ڈاون سے بھی اس کو سیٹنگ کر دی اب اس کو ایدھر سے ڈائٹ آزت کر کے اس طرح ایڈجسمنٹ میں نے اس کی کر دی یہ دیکھیں ساروں کے سامنے ایکوالائز سپیس آ رہی ہے اس کو پکڑ کے سینٹر کر دیا سینٹر کر دیا تو یہ اوورالائز سپیس ہمارے سامنے بلکل چاہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے چاہا کرنا ہے کہ یہ جو ریڈ والے ہیں اوورال سیلیکشن کر کے اوڑا نیچے کر لینا ہے اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینڈ تک ہے اور اس کو تھوڑا سا اوورس پر کرنا پڑے گا اوورال میں نے ساروں کو سیلیکٹ کیا رہا ہے تاکہ ایکوالی سپیسنگ ہو سپیس کو ہمیں ختم کرنا ہے مطلب کہ ہمیں اس ایڈیا کو پکڑ لینا ہے اور اس کو اقارڈنگ ٹو ایڈیا سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کو میں جہاں بلو کلت جاتا ہوں تاکہ آسانی ہو اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو سیلیکٹ آل پرس کیا رکھا میں نے اور کاپی لے لی پھر ان کو اوورال سیلیکشن میں کر دیا اور اس کو جانا ایک لیول پر کر دیا اور اس لیول پر لاکے اس لیول پر لاکے اس لیول پر لاکے اس کو ختم کر دیا پھر ریٹ کو ہمیں اوورال ختم کر دینا دیوائیڈ کیا اس کو دیوائیڈ کیا تو کیا فائدہ ہوا اس کو انگروپ کر کے ہمارے پاس سپیس بن گئی اوکے یہ سپیس کس لے بنائی منہ کہ جس کے اندر ہم لوگ یہ چیز رکھ سکیں یہ جو چیز ہے ادھر سے اس کے اندر کچھ جائے گی اور جانا میں اس کے فٹ ہو جائے گی اگر آپ ان کو اوورال سیلیکٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہو اس کو ہم لوگ جاہاں اور کر لیں تو ڈیریکٹ سیلیکشن ٹھول میں سیلیکٹ کیا ان پر سیلیکٹ کیا شیفٹ پیس کیا رکھا اس کو سیلیکٹ کر کے شیفٹ شیفٹ پیس کر کے میں نے یہ ترمینل کو پپر لیا اگر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا وہ اوپر ہو جائے تاکہ ہمارے پاس زیادہ سپیس پانچے اس کو رکھنے کے لئے تو اوپر میں نے ایرو بٹن سے اوپر کر کے یہ ہمارے پر سپیس پانچے تو اگر میں آپ کو دکھا سکوں سیمپل سا یہ جو ہے اس کے اندر آکے اس پر فکس ہوگا اوکے تو جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیکٹیکل میں آپٹر لیزر کٹنگ کے تو یہ سیم تو سیم اسی طرح ہوگا تو اب یہ چیزیں تو ہم نے بنا لی جو دوسری طرف ہوگا ہمیں اس کے رائٹ سائیڈ پہ جو بیک سائیڈ پہ وہ بھی سیم تو سیم یہ ہی ہوگا تو اس وقت آپ کو دو بار چیزیں بنانے کی ضرور نہیں تو نیکٹ آپ کیا کریں گے آپ کے پاس جس پہ ہولڈر بنانا ہے آپ نے جس پہ بلب لگا ہوا ہوگا ہولڈر کا سائز وہ آپ اوریجنل سائز لوگے وہ جہاں آپ کی ریکوارمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے پاس ہولڈر کو اس سائز کریں اس طرح باکس میں اور اس کو جہاں نا لیزر کٹ کر لوگے تو یہ چیزیں جب سب کچھ بن جائے گی تو لیزر کٹنگ میں اس طرح نہیں اس کو بھیجنا اس طرح نہیں اس کو بھیجنا اس کو اوورال سیلیکشن میں کر لیتا ہوں اور اس فرش کریں میں اس کو الگ سے کر لیتا ہوں اس کو دیر اڈ رکھنا ہے 0.01 0.01 cutting کے لئے use ہوتا ہے یہ چیز digit آپ نے یاد رکھنا ہے 0.01 آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ 0.01 دے دنی ہے اس کو میں 0.01 سٹوک پہ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اوورال سیلیکٹ کر کے آئیڈ ڈروپر سے 0.01 دے دیتا ہوں تو یہ سب کچھ آپ پرنٹنگ لئے بجوائیں تو اس طرح آپ easily جہاں اس کو اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے چوائس سے چیزوں کو ڈیزائن کر کے آپ اس کو لیمپ کو کر سکتے ہیں یہ تھی سیمپل سی ٹیکنیک میں نے کہا کہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور مرضی کی ٹیکنیک ہے میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کیا جائے تو کلاس کے نپی یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی طرح ڈیٹیل میں پروفیشنل ٹریننگ میں آپ کو دوں گا جو کہ آپ کو کہیں بھی کسی اور چینل میں یہ چیز نہیں ملتے ہیں نیکس ریٹوریل کے ساتھ جواد مینک رجاز دی جی اللہ حافظ